پوتن نے کسرک کے یدھ میں یوکرین کو بری طرح فسا دیا ہے لیکن اب 23 اگست کو یوکرین کے یدھ پر کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اس بات کا اندازہ جولنسکی کو بھی ہو چکا ہے پوتن کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے اور بائیڈن کو بھی اس بارے میں آگہ کر دیا گیا ہے 23 اگست کو یوکرین میں کیا ہونے والا ہے اسی بات پر پوری دنیا کی نظر ہے دیکھیں ریپورٹ یہ آگ کب بجھے گی یہ آگ لگانے والے ہیں ولو دیمی زلنسکی اور اس آگ میں جلنے والا تیل بھنڈار کے مالک ہیں ولاوی دیر پوتین اس آگ کو دے کر پورا روس دہشت میں ہے لیکن اس آگ کو دے کر پوتین کے دشمن بہت زیادہ خوش ہیں کیا روس کے کرسک میں ایسی آگ لگا کے زلنسکیرے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کیا ایسا حملہ کر کے زلنسکیرے خود کو روس کے مکر جال میں فسا لیا ہے کیا کرسک پوتین کا ایسا جال ہے جس میں وہ اپنے دشمن کو فسا کر ختم کر دیتے ہیں کیا روس کے مکر جال میں فس کر اب زلنسکی کے لیے گھر واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں زلنسکی کے جو نے روس کے روستوں میں اس تیل ڈیپو پر بہت بڑا آٹیک کیا اب آگ گواہی دے رہی ہے کہ روس میں گھس کر یوکرین بڑے خطرناک حملے انجام دے رہا ہے تین دن سے بھڑکتی رہی اس آگ میں پوتین کا روپ پوتین کا رتبہ اور پوتین کی انٹرنیشنل پتشاہ جل رہی ہے پانچ سو فائر فائٹر اس آگ کو بجھانے میں لگائے گئے اس آگ نے روس کی عزت مٹی میں ملا دی ہے کیا اس آگ کا بدلہ لینے کے لیے پوتین جلا دیں گے پورا یوکرین یا پوتین کریں گے 23 آگست کا انتظار کیا 23 آگست کو روس اور یوکرین کے یدھ کو لے کر بڑا اعلان ہونے والا ہے کیونکہ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس کے اسی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے یہ روس کی 1150 ورگ کلومیٹر زمین بتائی جا رہی ہے جس پر یوکرین کا قبضہ ہے یوکرین کے ایکشن کو لے کر بھارت پر اس وقت پوری دنیا کی نظر ہے پردھان منٹری نرینڈر موڈی 23 آگست کو یوکرین کا دورہ کرنے والے ہیں 21 اور 22 آگست کو پولینڈ کی یاترہ کے بعد نرینڈر موڈی یوکرین جائیں گے تین دشکوں سے زیادہ پرانے راج نائک رشتوں کے بیچ یہ پہلی بار ہے جب بھارت کا پردھان منٹری یوکرین کا دورہ کرے گا india has consistently advocated for diplomacy and dialogue to reach a negotiated settlement india had attended the summit for peace in ukraine hosted by switzerland in june this year اس سے پہلے پردھان منٹری نرینڈر موڈی اور زیلنسکی کی ملاقات جون دوہزا چوویس میں ہوئی تھی جب اٹلی میں جی سیبن بیچھک کے دوران دونوں لیڈر ملے تھے وہی دوہزا تیئس میں دونوں کے ملاقات جاپان میں ہوئی تھی جب ہی روشما میں جی سیبن کی بیچھک ہوئی تھی دونوں ہی ملاقاتوں میں بھارت نے شانتی قائم کرنے پر زور دیا تھا لیکن اس وقت زیلنسکی کی فوج نے روش کے اندر کوہرام مچایا ہوا ہے کورسک میں بہت خطرناک یدھ چل رہا ہے پوتین اور زیلنسکی کی سینہ پوائنٹ بلینک رینج پر جنگ لڑ رہی ہے روش کا دعویٰ ہے کہ اس نے یوکرین کے اب تک ڈیڑھ ہزار سے زیادہ سینیکوں کو مار گرایا ہے اور اب اس کی پوری فوس کی سپلائی لائن کاٹنے کے بعد روش کا فوکس زیلنسکی کو بڑے جال میں پھنسانے پر ہے تاکہ یوکرین بینہ شرط کے روش کے سامنے سیرنڈر کر دے اسی لئے سوال ہے کہ کیا روش کے کورسک میں گھس کر زیلنسکی نے بہت بڑے غلطی کر دی ہے کیا کورسک میں حملہ کر کے زیلنسکی نے خود کو روش کے مکڑ جال میں پھسا لیا ہے کیا کورسک فوتن کا ایسا جال ہے جس میں وہ اپنے دشمن کو پھنسا کر اس کا دم گھوٹ دیتے ہیں کیا روش کے مکڑ جال میں پھنس کر اب یوکرین کی سینہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور اس لئے کہا جا رہا ہے کہ زیلنسکی کے لیے ہم گھر واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں کورسک میں حملہ کرنا زیلنسکی کی سب سے بڑی غلطی کہی جا رہی ہے کورسک میں سیم ندی پر بنے پول کو ٹارگٹ بنایا گیا بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین نے یہ حملہ امریکہ سے ملے ہائی ماس راکٹ سے کیا یہ اس پول کے سیٹیلائٹ تصویر ہے بیچ میں پول پوری طرح ڈہن چکا ہے راستہ کٹ چکا ہے اور یہی زیلنسکی کا سب سے بڑا پلان ہے یوکرین کا مقصد ہے کہ اس سے پہلے کہ روس اس کی سپلائی لائن کاٹھے یوکرین روس کی رہست پر پہرہ ڈال دے کیونکہ پودین زیلنسکی کو اب معاف نہیں کریں گے یہ بات پک کی ہے روس کے کسک میں زیلنسکی کے اس ٹینگ کو دیکھئے یہ روس کی پوزیشن پر حملہ کر رہا تھا لیکن اوپر سے اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا پودین کا ٹھون روس نے اسے فوراں ٹارگٹ کر لیا اور پھر اس ٹینگ سے آٹھ اکرایا لینسن ڈرون اس کے بعد یہ ٹینگ چلتا رہا اور پھر ایسا دھما کا اس وقت یوکرین کا بہت بڑا حملہ چل رہا ہے کچھ جگہ اس حملے کو ناکام کر دیا گیا تو کچھ جگہ زیلنسکی کے فوز نیٹوں کی مدد سے کافی آگے تک بڑھ چکی ہے یہ بات روس نے بھی مانی ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس کے اندر ایک ہزار بر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے زیلنسکی کے قبضے میں روس کے اٹھائیس چھوٹے بڑے قسمے اور شہر ہیں جہاں سے دو لاکھ لوگوں کو ہٹا لیا گیا ہے روس میں یدھ سے پلائن ہو رہا ہے ایک ہزار بر کلومیٹر کا مطلب ہے کہ تین خار کی شہر یہ علاقہ تین ڈونسک شہروں کے برابر ہے یہ علاقہ چار ماریوپل شہروں کے برابر ہے اب زیلنسکی یہ علاقہ خالی کرنے کے لیے پوتین سے ڈیل کرنا چاہتی ہیں تاکہ پوتین یوکرین کا کچھ علاقہ چھوڑ دی پوتین کے فوج اس وقت کاؤنٹر اٹیک میں بیزی ہے جس رفتا سے زیلنسکی کیسینا روس کے بارڈر کو چیر کر شہر کی طرف کچھ کر رہی ہے اسے کربلین پوری طرح ہل چکا ہے ڈیل کرنے کے لیے ڈیل کرنے کے لیے میں صرف یقیت باستی ہوری ترینسکی ترینسو最後に وہ انہائی ہیں وہ وہ ترینسمكن جز Eigنم باستفاد رسیسکی اینکی ایرادرمی رسیسی لغیستی روسیٰ فورس لگتار ایسی علاقوں میں مویلائز کر رہی ہے جہاں اکرین کی سینہ سب سے زیادہ حملہ رہے ہیں پوتین کے لیے خون کے گھونٹ پینے جیسا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اکرین سے آپریشن گرست نے پوتین کو بہت گہرا صدمہ دیا ہے روس کا کرس کے علاقہ یکرین کے اتر پورو بارڈر سے لگا ہوا ہے چھے اگست کو یہاں زیلنسکی کی سینہ بارڈر پار کر کے روس میں گھس گئی اسے یکرین کا آپریشن کرس کہا جا رہا ہے یہ روس کے خلاف زیلنسکی کا اب تک کا سب سے بڑا بدلہ ہے جس نے پوتین کی ساکھ پر بڑی چوٹ پہنچائی ہے co کا بہت ساکتا ہے کیونکہ اگر آئی ایک کسی تیب کیونکتا ہے یکرین کا کسی ملاڑیا ہے جا روس کا اپنٹس کیا ہے آئی ایک وہ گرگنگر میں کیونکتا ہے کسی شکی بہت سوچے پیڑین بیشتر کے قصر کیونکتا ہے کیونکتا ہے وہاں مرد کیا ہے أعوام ہے کہ Ukranین قداری طرف روس کے مطابق آپریشن کرسک میں یوکرین کا خارب ایک ہزار پانچ سو سینک شروعاتی چھے دن کے دوران ہی مار ڈالے گئے زیلنسکی بھی جانتے ہیں کہ پوتین کرسک کو لے کر ڈیل نہیں کریں گے ایسے میں زیلنسکی کی سینہ کے لیے کرسک موت کا بڑا کواں ثابت ہونے کا خطرہ ہے زیلنسکی کے لیے بڑے چھٹکے والی بات یہ ہے کہ پوتین نے اب ڈیڑھ ہونا طاقت سے لڑنے کی بات کہی ہے پوتین نے اپنے انداز میں بتا دیا ہے کہ زیلنسکی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور یوکرین کا اپریشن کرسک کے لیے بہت بڑے قیمت چکا نہیں ہوگی زیلنسکتیztی Cسین Turnpiece ڈیلنسکی ڈیلنسکen پر ڈیلیی ڈیلیی ڈیلنسوا پتن کے فوس اس وقت کرس کے علاوہ بلگرد اور بریانسک بہت زیادہ ایکٹیو ہے جہاں توپ کی کمی ہے وہاں توپ پہنچائی جا رہی ہے جہاں ٹینکوں کی ضرورت ہے وہاں ٹینک تینات کیے جا رہے ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ زلنسکی نے روس کے اندر خلوالی مچا دی ہے پتن کا فوکس کورسک شہر کو بچانے میں ہے کیونکہ 6 اگست کو زلنسکی نے روس کے اندر کورسک شہر پر ایسا حملہ بولا ہے پہلی بار روس کی سینہ کے پاؤں اکھڑتے دیکھے گئے ہیں یکی від початку цього لیتا і تیلکی ز رایونیو کورسکو عبادتی پا ناشی سوشنی بولا زاودانا مائزے دوی تیسیچی ударів арتیلیرے, مینومتی, درونی می فیکسуємо і کشن رکھتے درونی زلنسکی کو معلوم ہے کہ اگر پتن پر کورسک میں زیادہ پریشر بنے گا تو پوروی یوکرین میں جو دباؤ ان پر بنا ہوا ہے وہ ضرور کم ہوگا یہ بات پتن کی امرجنسی بیچھک میں بھی محسوس کی گئی یوکرین کے آپریشن کورسک کے خلاف پتن کا پلٹوار دیکھی یوکرین کے ایک ایک ٹینک کو چارگٹ کرنے کے لیے پتن کے فوس لگاتار ڈون آپریشن چلا رہی ہے یوکرین کے ایک ایک ٹینک کو ختم کرنے کا آرڈر ملا ہے یوکرین کی کونسی بخصربند گاڑی کہاں چھپی ہے کس علاقے میں اس کے ٹینک ایکٹیو ہیں اسے لے کر ہائی کمان نے اسپیشل دستوں کو تیناد کیا ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ جو پتن خارکیو اور سویہ پر غبضہ کرنے کے پلاننگ کر رہے تھے اب وہ کورسک کو بچانے کی لڑائی لڑ رہی اور شلی آگے بڑھتے ہیں اگر آپ بھی لفٹ سے جا رہی ہیں تو ذرا سمل کر اندور سے ایک ایسی تصویر آئی ہے جو یقیناً آپ کے بھی خوش اڑا دے گی میری ممبئی میں ایک بیلڈنگ کی لفٹ اٹکی جس لفٹ میں آٹھ لوگ فسے تھے لفٹ فسی اس کے بعد کورا مجھ گیا نہ تو اس بیلڈنگ میں کوئی گارڈ ہے نہ ہی لفٹ مین ہے جس طرح سے لفٹ سے لوگ باہر نکلے یہ تصویریں خوش اڑا آنے والی ہیں خوش اڑا دیں گے یہ سترہ سیکنگ ایک ایک بل ان لوگوں پر بھاری پر رہا تھا تریب 45 منٹ اور لفٹ میں سانسے ہی اٹک گئی دسویں منزل سے لفٹ چلی لیکن یہ لفٹ پانچویں مالے پر اٹک گئی لفٹ اٹکی تو لفٹ میں موجود آٹھ لوگوں کے خوش اڑ گئے تھوڑی دیر تک تو شاید سب نے انتظار کیا لیکن لفٹ میں فسے لوگوں کے لیے ایک ایک پل بھاری پر رہا تھا لفٹ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی ادھر آٹھ زندگیہ فس چکی تھی لوگوں سے مدد کی گوہار لگائی لیکن کسی نے نہ تو آواز سنی نہ ہی مدد کے لیے آیا 45 منٹ نے لفٹ میں موجود آٹھ لوگوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے اب کریں تو کیا کریں پھر خود ہی ان لوگوں نے کوشش کی لفٹ کھول کر ایسے باہر نگلے اور چلیے سپیشل ریپورٹ میں فیلال کے لیے بس اتنا ہی آگے آپ دیکھئے مارو راجستان میں تمام بڑی خبریں نمسکر موسیقی